اللہ من الشیطان العین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقط قالا وحانہ تبارک تعالی ای قرآن مجید والفرقان عمید وہو اسبق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ صلوات وحمد وعلا عزیزوں رمضان مبارک کی آج انیس تاریخ ہے اور یہ سلسلے کی دوسری مجلس جو میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں آئے کریمہ تکمیل آئے تکمیل کے نام سے مشہور ہے جس میں ارچاد ہو رہا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن ہم نے آپ کے لئے دین کو مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور اپنی خاص نعمت تمام کر دی ورزیت لکم الاسلام دینہ اور ہم آپ کے لئے دین اسلام سے راضی ہو گئے کل میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور اسی کے ذائل میں مولا کائنات کا ذکر بھی آیا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حدیث اور تاریخ کی روشنی میں میں ارز کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت بلا فضل ہے اس عنوان سے ان مجالج کو خطاب کر رہا ہوں اور اختصار کے ساتھ قرآن کی آیات اور تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کل میں ارز کر چکا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس سال کے ہو گئے تب ابو طالب کا بیٹا خان کعبہ میں پیدا ہوا جس کا نام علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی آغوش رسالت میں رسول کو مسکرا کر سلام کیا اور السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا جس میں نام نہیں لیا بلکہ منصب کا ذکر کیا مولا علی نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ کی آغوش میں ہوں لیکن یہ کون ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دنیا میں آ کر دی اللہ نے اپنے گھر میں مولا علی کو پیدا کیا خاص دروازہ اندر آنے کیلئے بنایا گیا جو آج تک مسکرا رہا ہے اور جب تین دن جناب فاطمہ بن تیعصد خانے کعبہ میں میمان رہ چکی جنہیں اللہ نے جن کی میمان نوازی کی جن کے لیے رزق آیا اور ظاہر ہے کہ جب بیت المقدس کے اس خجرے میں جناب مریم کے لیے رزق آ سکتا ہے بے فصل کے میوے و پھل آ سکتے ہیں تو جسے اللہ نے خود میمان بلایا ہو اپنے گھر میں کیا اسے بغیر میمان نوازی کے چھوڑ دیا جائے گا نہیں مقدس بیبیاں بھی آئیں خانے کعبہ میں پوری روایت جناب فاطمہ بن تیعصد سے ان تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے مولا علی کی ولادت کے موقع پر جو تفصیلی فضائل پڑے جاتے ہیں اس میں آپ اثرات سنتے رہتے ہیں میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں مولا علی نے پیدا ہوتے ہی رسالت کی گواہی دی اور بتایا کہ میں رسالت کا گواہ بن کر آیا ہوں کتاب کا ہلو لے کر آیا ہوں اب مولا علی پروان چلتے رہے پیغمبر کی آغوش میں پیغمبر فاطمہ بنت عصد اور ابو طالب کے دیرے پروان رہے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا علم یجد کا یتیم انفاہوا کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی تو اب پناہ دینے والے ابو طالب پرکورش کرنے والے ابو طالب سرپرستی کرنے والے ابو طالب لیکن ابو طالب کا عمل اتنا بلند ہے کہ اللہ اس کو اپنا عمل کردار رہا ہے علم یجد کا یتیم انفاہوا کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی اب اسی ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے پیغمبر تیر سال کے ہو چکے ہیں اب آغوش رسالت میں علی پروان چڑھ رہے ہیں جہاں جہاں رسول وہاں وہاں علی اگر آپ کو مولا علی کی اس قیفیت کو دیکھنا ہے جو رسول خدا کے ساتھ رہی تو نحج البلاغہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا یہاں اب تک کے دس سال کے علی ہو گئے پیغمبر کے عمر چالیس سال کی ہو گئی پیغمبر غارِ حرہ میں جاتے تھے جہاں سے خانِ کعبہ بلکل سیدھ میں نظر آتا تھا وہاں رہ کر آپ عبادت کرتے تھے ماہِ سیام پورا گدر جاتا تھا رگو سجود قیام ذکرِ الٰہی میں مصروف رہنا یہاں اب تک کے پیغمبر کی بے ستھ ہیں اعلانِ نبوت جبرائیل امین کا نزول پہلی وحی آ رہی ہے اخراب اسمِ ربِكَ اللَّذِي خَلَا اے رسول پڑھیں آپ رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے اب یہاں پر مختلف روایات ہیں ہم اس روایات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں رسول نے کہا ماہِ اقرآ کیا پڑھوں مسلمانوں نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں تو رسول یہ کہیں کہ میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں اگر یہ کہا جائے کہ رسول نے کسی کے سامنے زانوِ عدد پہ نہیں کیا رسول کا کوئی استاد نہیں تو یہ خاتم الانبیاء ہی کیلئے نہیں ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آدم نوح ابراہی موسیٰ حیسیٰ یہ سارے انبیاء آئے تو کیا انہوں نے کسی کے سامنے زانوِ عدد پہ کیا کیا انہوں نے کسی سے علم حاصل کیا یہ انبیاءِ ماصلب اللہ کے منتخب کردہ ہوتے تھے اللہ کی طرف سے انہیں علم ملتا تھا جنہیں کتابیں عطا کی وہ کتابیں ملتی تھی یہ حادی بن کے آتے تھے ہدایت کرنے کے لیے آتے تھے ہدایت حاصل کرنے نہیں آتے تھے جو دوسروں سے ہدایت حاصل کرے وہ دوسروں کو ہدایت چاہ گے گا تو یہ ہدایت پر تھے عادی تھے یہ تو دوسروں کو ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں تو لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پر پہلی وہی نازل ہوئی اللہ کے حکم سے اب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اب تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے میں کسی منزل پر پہنچانا چاہتا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر تین سال خاموش رہے رشتہ آ چکا حکم آ چکا اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق آیت نازل ہو چکی لیکن پیغمبر خاموش تبلیغ کر رہے کوئی اعلان نہیں تین سال کے بعد چوتھے بے ست کے چوتھے سال اب آیت نازل ہوتی ہے کہ رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اب یہ پیغام قریبی رشتہ دار خاندان والوں کو دیئے جب یہ حکم آیا تو پیغمبر سلام نے دعوت کا احتمال دیا اب مولا علی کی عمر اس وقت تیرہ سال کی ہو چکی ہے علی علیہ السلام تیرہ سال کے ہیں اے علی کھانے کا انتظام کرو دودھ گوش روٹی احتمال کیا گیا سب کو دعوت دو قبیلے کے چالیس افراد کو پرائش کو جمع کیا گیا اور پیغمبر نے کہا کہ بسم اللہ کھانا تناول فرمائے سب نے کھایا اور سیر ہو کر کھایا کھانا کم نہیں پڑا تاریخیں بتاتی ہیں کہ کھانا اتنا تھا کہ ایک آدمی سیر ہوتا ہے اور چالیس لوگ سیر ہو گئے تو ابو لہاب نے جب پیغمبر بولنا چاہ رہے تھے ابو لہاب بیچ میں بول پڑا ارے انہوں نے تو جادو کر دیا ہے اور پیغمبر کو بولنے نہیں دیا مجمع منتشیر ہو گیا پھر دوسرے دن دعوت کے احتمال وہاں پھر سب آئے پھر ایسے ہی ہوا اب تیسرا دن ہو گیا پھر کھانے کا انتظام وہاں پھر سب کو بلایا پھر سب آگئے اب وہ چاہتا تھا ابو لہاب کچھ بولیں کہ ابو طالب نے ڈاٹا بیٹ سن میرا بتیجہ کیا کہنا چاہتا ہے کہنے ابو طالب اپنے بتیجے کی تاہید میں بول لہے تھے پیغمبر نے حتاب کیا کہ میں تمہاری طرف عادی بن کے آیا ہوں ہدایت کرنے کے لئے آیا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اب یہاں پر تاریخیں پیغمبر کے اس کلام کو تحریر کرتی ہیں میں شیعہ حوالہ نہیں دے رہا ہوں تاریخ ابو الفدا تاریخ تبری جو قدیم تاریخ خیلاتی ہیں اہت سے گڑیشن چھپے ہیں ایک جرمن میں بھی چھپا ہے اس کے حوالے علماء نے دیئے ہیں اس دعوتِ دولشیرہ کے موقع پر پیغمبر نے ایک کھل کر اعلان کیا وہ اعلان کیا ہے میں یہی سے میں رب دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی ویدانیت کا اقرار کرے گا میری رسالت کی گواہی دے گا کون ہے جو میری اللہ کی ویدانیت کی گواہی دے میری رسالت کی گواہی دے وہی میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا وسی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا چار جملے ارشاد فرمائے وسی خلیفہ یعنی معنی جانشین وزیر اور بھائی اب یہاں پر کسی کو مختص نہیں کیا کہ تم ہوگے تم ہوگے چالیس افراد ہیں اور چالیس افراد میں پیغمبر عام اعلان کر رہے ہیں جو گواہی دے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا جانشین خلیفہ ہوگا میرا وسی ہوگا اب کوئی کھڑا ہو جاتا لیکن خاموش سب خاموش تیرا سال کا بچہ کھڑا ہوا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وعدہ اللہ شریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی مدد کروں گا لوگ یہ آنکھیں پھونگوں گا مولا علی نے نسرت کا وعدہ کیا پیغمبر نے جب دیکھا کہ کسی نے ہماری آباس پر لبیق نہیں کہی سوائے علی کے سب خاموش رہے علی نے بیدانیت کی تصدیق کی رسالت کی تصدیق کی جواہی دی اور نسرت کا وعدہ کیا تو پیغمبر نے بھی اعلان کیا کہ میرے بعد یہی میرا وسی ہے میرا جانشین ہے میرا بھائی ہے اور میرا وزیر ہے اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو سنو یہ کیا کہتا ہے اور اس کی اطاعت کرو یہ پیغمبر کا دعوت ذولہ شیرہ میں خطاب لوگ ہستے ہوئے یہ کہتے ہوئے تنس کرتے ہوئے ابو طالب سے چلے گئے اے ابو طالب لو اپنے بیٹے کی سنو اور اس کی اطاعت کرو یہ تاریخ میں واقعہ ثبت ہو گیا کوئی ہے جو اس کا انکار کرے آج دنیا یہ اطراز کرتی ہے پیغمبر پہ پیغمبر نے کسی کو اپنے بات کے لیے ایک جانشین نہیں بنایا خلیفہ نہیں بنایا پیغمبر نے تو اپنی رسالت کا اعلان کیا اور اللہ کی ویدانیت کا اعلان کیا اسی وقت اس کا اعلان کر دیا کہ جو گوائی دے گا وہی میرا وسی ہوگا میرا جانشین ہوگا میرا بھائی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تو اب علی علیہ السلام کے علاوہ کون تھا کہ جس نے تصدیق لیو اور نسرت کا وعدہ کیا بس حضیدو اس سے دادا مجھے اعد نہیں کرنا ہے تاریخ گواہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی رسول سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے رہے چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو چاہے وہ مدینے کی زندگی ہو دائرے کے مکہ کی زندگی کئن سال کے بعد آپ نے کھل کر اعلان کیا اور اس کے بعد پھر مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوئے علی دفاع کرتے رہے اور یہاں تک کہ شبہ حجرت بستر رسول پر کھجیوی تلواروں میں علی سو رہے تھے اور رسول مکہ سے مدینے کی طرف حجرت کر رہے تھے ہاں کھجیوی تلواروں میں سو جانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اگر تھوڑا سا ہوش پوس ہو جائے حالات خراب ہو جائیں تو راتوں کی نین اُل جایا کرتی ہے نین نہیں آتی اور جہاں تلوارے کھجی ہو رسول کے قتل کے درپے ہو جب وہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بستر پر علی کو سلا دیں اور آپ حجرت کر جائیں تو آپ نے علی کو بلایا یا علی تم میرے بستر پر سو رہو اور اللہ نے ہمیں مکہ سے مدینے کی طرف حجرت کا حکم دیا تو مولا علی نے ایک سوال کیا یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی یعنی اپنی جان کی پرواہ دے گی سوال کیا ہے یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی پیغمبہ نے کہا ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے علی نے سجدہ شکر کیا تاریخ کا یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی اس بات پر کر رہے تھے کہ میری جان چلی جائے لیکن رسول کی جان بچ جائے رسول نے حجرت کی علی بستر رسول بس ہوتے رہے ہاں عزیزوں اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا جبراہیل نکاہیل جاؤ دیکھو ہم نے ان دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی کیلئے کس طرح سے جان قربان کر رہا ہے کیا تم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اپنی جان دوسرے پر قربان کرے تو ملائکہ انکار کرتے ہوئے نظر آئے جبراہیل امین آئے پیٹی کھڑے ہو گئے ایک سرانے کھڑے ہو گئے نکاہیل اور قصیدہ پڑھنا شروع کیا ہے ابو طالب کے پیٹے تمہارا کیا کہنا کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ میں فخر و مباہد کر رہا ہے اور وَمِنَ اَمْنَا سِمَنْ يَسْرِی یہ آیت تلاوت تھی کہ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے ہیں کہ جو اپنا نفس بیج دالتے ہیں اور اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں چبِ حجرت علی نے اپنا نفس بیج دالا اللہ نے خرید لیا اس کے عوض میں کیا دیا رضاِ الٰہی اللہ کی رضا کسے ملی مولا علی کو ہاں عزیزوں جو تلواروں میں سونے والا شبِ حجرت لیکن آج وہی تلوار سے زخمی ہو رہا ہے عزیزوں آج انیس رمضان مبارک کی صبح جنمودار ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ ماہِ رمضان جب آیا تو مولاِ کائنات اپنے خدبوں میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے لوگوں نے کہا مولا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو قتل کر دے خضائفہ یمان نے یہ ذمہ داری کی کہ ہم آپ کے گھر کا پہرہ دیں گے روز رات میں تلوار لے کر آ جاتے تھے اور مولا علی کے گھر کا پہرہ دیتے تھے چاروں طرف حسار کیے تھے پہرہ دیتے تھے کہ کوئی دشمن آ کر مولا علی کو قتل نہ کرتے لیکن جب اٹھاری انیسویں شب آئی تو مولا علی کہتے ہیں حضائفہ آج تم اپنے گھر میں آرام کریں اب ظاہرے کہ امام کا حکم حضائفہ کیسے نہ اس کو قبول کریں حضائفہ اُس دن پہرہ دینے کے لیے نہیں دھر میں تھے سو رہے تھے مولا علی کل میں مسائل میں عرض کر چکا کہ مولا علی بیٹی کیا میمان تھے رات بھر بیٹی کیا رہے صبح بیٹی کیسے نکلے مسجد میں آئے سوتوں کو جگایا اس کے بعد گلدرست پہ ازان پر گئے ازان کہی اب یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ حضائفہ سو رہے تھے جو مولا علی کے گھر کا پہرہ دیتے تھے ایک مرتبہ جب ازان کی آواز مولا علی کی گونجی تو حضائفہ کی زوجہ نے شانہ ہلایا اے حضائفہ تم سو رہے ہو دیکھو تمہارا مولا ازان کہہ رہا ہے خدا ایک آبی میں اٹھتا ہوں اور مسجد جاتا ہوں پھر حضائفہ کی آگ لگے بس حضائفہ تھو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر ایک آواز بلند ہوئی یہ کس کی آواز تھی یہ جبرائیل امین کی آواز تھی جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے مابین آواز دی لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ اَرْكَانُ الْحُدَى قَتْخُتَلَ عَمِيرَ الْمُومِنِينَ خدا کی قسم ارکانِ ہدایت منحدیم ہو گئے امیر المومنین قتل کر دیے گئے جب یہ آواز گونجی تو حضائفہ کی زوجہ نے شانہ ہلایا اے حضائفہ تم پڑھے سو رہے ہو دیکھو کوئی کہہ رہا ہے کہ علی قتل کر دیے گئے بس جلدی سے حضائفہ اٹھے گھر سے نکلے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھبر آیا وہ چلا آ رہا ہے خضائفہ نے پوچھا کہ آئی کیا تُو نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے علی قتل کر دیے گئے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میں ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں بس یہ بات ہوئی رہی تھی کہ ہوا نے دعون کو بلند کر دیا خضائفہ کی نظر پڑھی کہ یہ بھاگنے والا کوئی اور نہیں ہے میرے مولا کا قاتل ہے اس کے زیرے چادر تلوار سے خون کے خطرے ٹپک رہے ہیں لباس کے نیچے تلوار چھپائے ہوئے ہیں بس خضائفہ نے اسے گرفتار کر لیا لوگ آ گئے اس کے بازوں میں رفن باندھی گئی لوگ کشا کشا کھشتے ہوئے چلے ادھر مسجد میں مولا علی فرش مسجد پر بیٹھے ہوئے خواہ کے مسجد اٹھا کے سر میں ڈالتے جاتے ہیں قرآن کی آیت پوکتے جاتے ہیں فرماتے فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا حسنین علیہ السلام آئے بیٹا پہلے نماز فجر پڑھا دو امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی صبر کرو قاتل ابھی آنا ہی چاہتا ہے لوگ ابن ملجن کو گرفتار کر کے لائے کل میں حرش کر چکا کہ مولا علی نے قاتل کے بازوں سے رسی کو ڈیلا کروایا اور کہا کہ دیکھو اس کی آنکھیں حلقہ سر میں دسی جا رہی ہیں ارے اس کے بازوں سے رسن ڈیلا کر دو بس عزیزوں میں کہوں گا یا علی یہ آپ کا قاتل ہے اس نے آپ کے سر پہ تلوار ماری اور آپ اس کے بازوں سے رسن ڈیلا کر آ رہے ہیں آئے ذرا کربلا میں آئیے بعد شہدت حسین آپ کی بیٹیاں زینب امی کل سو رقیہ سکینہ جن کے بازوں میں رسن بنیوی ہیں سر پر آئے نہ ہوتوں کی پش پر سوار بے محمل بے ناکے ان کو لے جایا جا رہا ہے جس پر نہ ہماریاں ہیں ناکوں پر نہ پردے ہیں اور ایک منادی کی ندہ ہے اے کوفے شام والو جنہیں تماشا دیکھنا ہو آ کر دیکھے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں انہا اللہ و انہا الہی راجعون لزن بقضائے ہی و تسلیم